دوستو گرمی کا موسم آتے ہی باجار میں پھلو کا راجہ آم آنا شروع ہو جاتا ہے کئی لوگ دوستو آم کھانا اتنا زیادہ پسند کرتے ہیں کہ وہ آم کو روٹی اور پراتھے کے ساتھ ہے یہاں تک کی چاول کے ساتھ دی ملا کر کھانا پسند کرتے ہیں اگر دوستو آپ بھی کسی کمبینیشن کے ساتھ آم کھانا پسند کرتے ہیں تو یہاں ویڈیو آپ کے لئے بہت ہی جروری ہے دوستو بہت ہی کم لوگ اس بات کو جانتے ہوں گے کہ آم کھانے کے بعد کچھ چیزوں کو کھانا صحت کے لئے کافی ہانکارک ہو سکتا ہے دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے وہ پانچ چیزیں جو آم کے ساتھ نہیں کھانا چاہیے لیکن دوستو اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بگل میں لگی بیل آئیکن کو دبا لیجئے تاکہ ہمارے دورہ ڈالے گے ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے نمبر ایک دہی نہ کھائیں دوستو کئی لوگوں کو دہی اتنا اچھا لگتا ہے کہ وہ آم کے ساتھ بھی دہی کھا لیتے ہیں دوستو ایسا اگر آپ بھی کر رہے ہیں تو سادھان ہو جائیے ایسا اس لئے کیونکہ ان دونوں چیزوں کے ایک ساتھ کھانے سے سیریر میں کاربنڈایاکسائیڈ بڑھنے لگتی ہے جس سے کئی پرکار کی سمجھچائیں ہونے لگتی ہیں نمبر دو بھول کر بھی نہ پیے پانی دوستو کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ فل کھانے کے بعد پانی پی لیتے ہیں اگر آپ بھی آم کھانے کے بعد ترند پانی پی لیتے ہیں تو اس عادت کو آپ صدھار لیجئے کیونکہ دوستو بار بار ایسا کرنے سے آتوں میں انفیکشن کا خطرہ وڑ جاتا ہے اس لیے ہمیشہ اس بات کا دھیان رکھیں کہ آم کھانے کے آدھے گھنٹے بعد ہی پانی پیئیں نمبر تین کریلا سے بھی رہ دور دوستو اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں اور آپ کی پلیٹ میں کریلا اور آم دونوں ہے تو جرہ رکھئے ایسا اس لیے کیونکہ کریلا اور آم کا سیون ایک ساتھ کرنا صحت کے لیے ہنکارک ہو سکتا ہے دوستو آم کھانے کے ترند بعد کریلا کھانے سے الٹی جی مچلنا کے علامہ سان سے لینے میں بھی تکلیف ہو سکتی ہے نمبر چار نا پیئے کول رنگ آم کھانے کے بعد کول رنگ بھی نہیں پینا چاہیے ایسا اس لیے کیونکہ آم میں کافی سگر کی ماترہ ادھیک ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی کول رنگ میں بھی چینی کی ماترہ ادھیک ہوتی ہے ایسے میں دونوں کی کامبینیشن صحت کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے نمبر پانچ مسالو والی چیزوں سے رہے دور دوستو آم کھانے کے بعد ہمیشہ اس بات کا دھیان رکھیں گی مسالو والی چیز نہ کھائیں ایسا اس لیے کیونکہ دونوں چیزوں کا کامبینیشن پیٹ اور اسکین سمبندی بیماریوں کی وجہ بن سکتی ہے آج کے بیڈیو میں بس اتنا ہی دوستو ملیں گے اگلے بیڈیو میں بیڈیو اچھی لگی ہو تو بیڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کریں اور ساتھ ہی دوستو بیل آئیکن کو دوالا نہ بھولیں اور دوستو اگر آپ کو کسی بھی بیماری کے علاج چاہیے یا گھرے لوں نسخہ چاہیے تو ہمیں کمنٹ کر کے چلیر بتائیں